بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل خاجہ یوٹیوب چینل پر ایک مردبہ پھر خوش آمدین دوستو آج کل سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جاز کیش کے حوالے سے ایک میسج گردش کر رہا ہے کہ جاز کیش کمپنی بند ہونے جا رہی ہے اور تمام جاز کیش اکاؤنٹ یوزرز جلدی سے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیں کہیں دیر نہ ہو جائیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے سب سے پہلے دوستو یہ سکرین پر آپ وہ میسج دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج کل گردش کر رہا ہے جاز کیش کو ایف بی آر نے ٹیکس ڈیفالٹ پر قرار دے دیا ہے کسی بھائی بہن کے جاز کیش اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں تو فوری طور پر نکلوا لیں جاز کسی وقت بھی پاکستان میں بند کیا جا سکتا ہے یہ پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بتا دیں شکریہ تو دوستو یہ وہ میسج ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تجسس کا شکار ہیں کہ آیا کیا یہ میسج درست ہے یا غلط ہے اس میں کتنی سچائی ہے کچھ لوگ اپنے ایکاؤنٹ سے پیسے بھی نکلوا رہے ہیں اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ میسج پاکستان کے اندر پھیل رہا ہے اور لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ بہت زیادہ تجسس ہے لوگ مجھے میسجز بھی کر رہے ہیں میرے چینل کے اوپر بھی میسجز کر رہے ہیں اور لوگ دکانداروں سے بھی پوچھ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے معلومات جہاں سے بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوستو میں اپنے چینل کے توسط سے آپ تک یہ معلومات پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو گھنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بلا خوف اپنا جہاز کشہ کاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بے شک پیسے بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی اور اس طرح کے پرگنڈے پر آپ توجہ بلکل مت دیں دوستو دوستو یہ چھوٹا سا ایک میسجز تھا جو آپ لوگوں کو تک پہنچانا میں بہت ضروری سمجھتا تھا کیونکہ آپ لوگ میرے ویورز ہو میرے سبسکرائبرز ہو تو آپ لوگوں کو جہاز کش کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں سے ایک ازارش یہ بھی کروں گا کیونکہ آج کال کافی لوگ اس میسجز سے پریشان ہو رہے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ ان تک بھی میرا میسج میرا پیغام پہنچ سکے تاکہ لوگ میرے اس میسجز سے مستفید ہو سکیں لوگوں کے ذہن میں جو ایک پریشانی ہے یا لوگ تجسس کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کی پریشانی ہے ان کا تجسس جو ہے نا وہ دور ہو سکے تو دوستو مجھے دیں اجازت اپنا خیار رکھئے گا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویرے مچ اللہ حافظ